وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهُ أَسْوَارُكُهَا اور بہترین جگہ بازار ہے بہترین جگہ مسجدیں ہیں انسان نے اپنے ایمان کو اگر دولنا ہو تو سوچ لیں اس کا دل کہاں لگتا ہے وہ بازار میں جا کر خوش ہوتا ہے یہ مسجد میں آ کر خوش ہوتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد اور سب سے بوری جگہ بازار ہے مسجدوں میں آوگے تو اللہ کی مزبانی کے اندر آ جاؤگے سبرانی میں ہے عبداللہ علیہ عباس فرماتے ہیں مساجد روح زمین پر اللہ کے گھر ہے جو آسمان والوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں مسجد کی شن سنیے آسمان والے پرشتوں کو دنیا کی مسجدیں ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح دنیا والے آسمان کے تاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں آسمان کے فرشتے اس زمین کی مسجدوں کو اس طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں مسجدوں سے محبت کرنا مومن و پرواجب ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی ہر پرحیزگار کا گھر مسجد ہے ہم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں اپنے گھروں کو ساعت کرتے ہیں اپنے گھروں کو خوشوہ دار رکھتے ہیں تو امام الانبیاء نے مسجد کی شان بڑھاتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ ہر مومن متقی پرحیزگار کا گھر مسجد ہے کیا مطلب وہ جیسے اپنے گھروں سے محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے سیدہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناو جہاں آپ کی رہائش ہو جہاں آپ کی عبادی ہو نبی نے کیا فرمایا مسجدیں بناو توڑنے کا حکم تو نہیں کہ جو مسجد نظر آئے یہ وہابیوں کی مسجدیں توڑ ڈالو جلا دو آگ لگا دو بھلے بیش میں قرآن کریم بھی جل جائے صحیح بخاری بھی جل جائے احادیث بھی جل جائے جو مرضی ہو یہ گستاہوں کی مسجدیں توڑ دو امام الانبیاء اہل ایمان کو مسجدیں توڑنے کی نہیں بنانے کا حقم دے رہے ہیں مسجدوں کو محلوں میں بناو مسجدیں آباد کرو انہیں صاف اور ستنا رکھو انہیں خوشبودا رکھو مسجدوں میں خوشبوئے لگاؤ مسجدوں کو صاف رکھو اللہ کے نبی کو مسجدوں کی صفائی سے کتنا پیار تھا صحیح بخاری کی حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا کسی کو تھوک آیا بلغم آیا اس نے بیت اللہ کی دیوار پر تھوک دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبلے کی دیوار پر بلغم لگا ہوا آپ نے دست مبارک سے صاف کر دیا اور آپ کے سہرے پر شدید نگواری کے آثار ظاہر ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ناک میں مولی ڈالتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے کالین سے مسئل دیتے ہیں اپنے مندین مسجدوں میں پھیک کر جاتے ہیں کتنے ہیں وہ لوگ نبی کو مسجد کی صفائی اور سسرائی کتنی اچھی لگتی ہے کتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی سے پیاب پاکی ساتھ کس کا ہوگا لیکن جب بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا قبلے کی دیوار پر آپ سے پرداشت نہ ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس بلغم کو صاف کر دیا اور جو مسجدوں کی صفائی کرتا ہے مسجد کی کالین پہ کوئی چیز پڑھی ہوئی آپ کو نظر آ جائے اس کو اٹھا لیجئے اس دنکوں کو چن لیجئے اس مندین کو اٹھا لیجئے آپ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں دل میں یہ نیت رکھیں اللہ جیسے میں تیرے گھر کی صفائی کر رہا ہوں تو میرے دل کی صفائی کر دے اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت ہے جو اللہ کے گھروں کو اللہ کی مسجدوں کو صاف اور صدرہ رکھے صحیح مسلم میں ہے سیدنا ابو حریرہ برماتے ہیں ایک کالے رنگی عورت اللہ کے نبی کی مسجد کو صاف کیا کرتی تھی چھاڑو دیا کرتی تھی کچھ دن گزرے اللہ کے نبی کو وہ نظر نہیں آئی کیا شان تھی اس بڑیہ کی امام امریہ پوچھتے ہیں وہ بڑیہ نظر نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی ایک عام عورت ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو تکلیف نہیں دیا آپ کو نہیں بتائی فوت ہو گئی جو نظرہ پڑھا دفنا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا کس چیز نے اس عورت کی شان کو بلند کیا اس مسجد کے اندر چھوڑو دینے والے کا مقام کیسے بلند ہوا فرمایا مجھے انسان کی قبر بزاؤ امام الانبیاء اس قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ اس کی قبر پہ ادا کیا اللہ کے نبی کو اس سے اتنا پیار کیوں ہوا کیونکہ یہ رب کے گھر کے خادمہ تھی رب کے گھر صاف کرنے والی تھی اور پھر آپ نے فرمایا ان مسجدوں ان قبروں میں اندھیرہ ہوتا ہے میری نماز کی وجہ سے کسی کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے یا نبی پاک کی دعا کی وجہ سے اللہ اس قبر کو منور کر دیتا ہے تبرانی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف آنے والے نمازیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں غور کیجئے جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اچھا بھروں کیا پھر مسجد کی طرف آیا یہ اللہ کا مہمان ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو پانچ مرتبہ اللہ کا مہمان بنے اللہ کے لئے اعلان ملکوں کے اندر شاہی مہمان بنتے ہیں لوگ یا نہیں بنتے آپ نے دیکھا ہوگا خادم حرمین شریفین کی مہمان نوازی میں پوری دنیا سے لوگ آپ کا حج کرتے ہیں تو ہم جو مملکہ میں رہ رہے ہیں ہم جب ان کی ہوتل دیکھتے ہیں ان کی گاڑییں دیکھتے ہیں کہ شاہی مہمان ہیں یہ بادشاہ کی کفالت پر آئے ہیں یہ ان کی ان کا میزمان بادشاہ بنا ہے اللہ کے لئے اعلان مثال سب نے ان کی حسمت بڑھتی ہے نا بڑا بھی حسمت والا آدمی ہے وی آئی پی حج کرے گا وی آئی پی ہوتل میں رہے گا کیا مسئل ہے اس کے اللہ کے لئے آئے ہیں مثال اور کتنے بدنصیب ہیں ہم کناب علمپیاء فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں وضو کرے اچھا وضو کرے نمارہ کرنے کے لئے مسجد میں آئے یہ اللہ کا مہمان ہے اللہ اس کا میزمان ہے اور میزمان پر یہ حق ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور ہمیں یہ بوقع دن میں پانچ مرتبہ ملے کہ ہم اللہ کے مہمان رن جائیں اب جب مہمان گھر میں آگر کچھ مانگتا ہے جب مہمان گھر میں آگر گھرانوں سے کہے جی مجھے بھرگ لگی ہے کھانے پھلا دو تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے آگے سے اوکی جی میں نے سیون اپ نہیں پینی مجھے سپائی پھلا دو جو مہمان مانگتا ہے میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان رازی ہو کر جائے امام الانبیہ کے پاس ایک مہمان آیا آپ نے کہا اپنی بیویوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے یہ شخص میرا مہمان ہے بیویوں نے کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں آپ نے کہا کون ہے جو محمد عیرہ السلام کے مہمان کو کھانا کھانا ہے ایک سلام نے کہا میں کھانا ہوں گا اللہ کے نبی لے کر اپنے گھر چلے گے اپنی زوجہ سے کہا کھانے ہی کچھ ہے یہاں صرف اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے مجھے اور تجھے نہیں ملے گا کچھوں کو بھوک بھولا دو وہ رو رو سو جائیں گے بھوک برداشت کر لو کھانا مہمان کے سامنے لگا دو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو گل کر دے ہم خالی ہاتھ بڑھاتے رہیں گے خالی موہ چلاتے رہیں گے مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں ہم بھوکے رہے گے محمد مہمان کا پھٹ بھر جائے گا صل اللہ علیہ وسلم نہیں کہ مہمان یہ عزت کی صبح کو نگار پڑھنے کے لئے مسجد میں حاضر ہوئے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ فلان اور فلانہ کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ انہیں عرش میں مذکرا دیا اوکھما قائل علیہ السلام جب انسان کے پراد مہمان آتا ہے وہ اچھی سے اچھی میزبانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی نیاعنا مثال ہے غور کرنا جو رب کا میمان بن جائے جس کا میزبان اللہ بن جائے اس کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کتنے بدنصیب ہیں ایک کرکٹ بیچی لیے ہم رب کی میمانی کو چھوڑے فیلم اور ڈرامے کے لیے رب کی میمانی میزبانی کو چھوڑ دیں تھوڑا سا سر درد ہو تو اللہ کی میزبانی کو چھوڑ دیں اور مسجدوں سے نور ہو جائیں ان مسجدوں کی عزت نہ کریں کتنے بدنصیب ہیں ہم کہ اللہ کے گھروں میں آ کر بھی اللہ کی ناراضگی والے کام نہ چھوڑے کتنے بدنصیب ہیں وہ جن کے موبائل کے اندر گانے ساز موسیقی بھری ہوئی لیٹسٹ انڈین پاکستانی علموں کے ڈائل آکھ بھرے ہوئے ہٹ سوپر ہٹ گانے بھرے ہوئے اور مسجد میں آتے ہیں اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کو ان آوازوں سے شدید نفرت ہے یہ ساز اور گانے سننے والے کانوں میں اللہ قیامت کے دن سیسا پنگلا کر ڈالے گا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں ادھر امام صاحب اللہ وقت کہتا ہے اور ادھر اس کی جیب کے اندر گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے موبائل میں ساز بجنا شروع ہو جاتا ہے اس سے دعبد نصیب کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ کے گھر کی توہی کر رہا ہے یہ چند منٹ کے لیے بھی اپنے موبائل کو بند نہیں کر سکتا یہ اللہ کی اس کے دل میں اتنی محبت رہی ہے کہ میں شہنشاہ آزم کی گھر میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں میں دروازے سے پہلے ہی اپنے موبائل کو بند کروں مخلوق سے رشتے چھوڑ کر خالق سے رشتہ جوڑ لوں یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہے اس میں آنے والا اللہ مہمان ہے اور میسان پر یہ حق ہے وہ مہمان کی عزت کرے صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں آتا ہے اس کی صبح کے وقت آمد پر اللہ اس کے لیے جنت میں محضبانی تیار کرتا ہے جو صبح و شام فجر کی نماز عشاء کی نماز منافقوں پر یہی دو نمازیں بھاری ہیں زہر کی نماز تو ڈیوٹی میں ہوتے ہوئے اکثر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس بہانے تھوڑا سا رسٹ بھی بل جاتا ہے اثر کی نماز بھی ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں مغرب کی نماز عادت ہے فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافق پر بھاری ہیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں جو صبح و شام اللہ کی مسجدوں میں آتا ہے صبح کے وقت آمد کی وجہ سے اللہ جنت میں صبح کے وقت اس کے لیے محضبانی تیار کرتا ہے اور شام کے وقت جب یہ مسجد میں آتا ہے اللہ شام کے وقت اس کے لیے مسجد میں آنے کی وجہ سے جنت میں محضبانی فرماتے ہیں اب آئیے سوچئے مسجد کی شان و فضیلت تو ہم نے سن لی اس کا مقام و مرتبہ تو سن لیا اس میں آلے والوں کا مقام بھی سن لیا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو مسجدوں کو برباد کرنے کے در پہ ہیں ویران کرنے کے در پہ ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویرانی کے کئی ذرائع ہیں ایک تو ہے مسجد کو گدانا مسجد کو توڑنا ایک ہے صرف مسجد میں نہ آخر اس کی بے آبادی کا سبب بننا اگر ہم نماز فجر پہ نہیں آئیں گے تو مسجد بے آباد رہے گی نا ہم زہر پہ نہیں آئیں گے مسجد بے آباد رہے گی گرانا توڑنا گندگی پھیکنا اس کے اندر آکے شور کرنا مونے حرکتیں کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو شخص صرف مسجد میں نہ آ کر اس کی ویرانی کا سبب بنتا ہے سب سے چھوٹا کام ہے نا مسجد کی توہن میں سب سے چھوٹا عمل کہ بندہ اٹھ کر مسجد میں نہ آئے اور اس کے نہ آنے کیلئے اسے مسجد ویران رہے اس ظالم کے لئے حدیث کیا کہتے ہیں ایسا ہی مسلم ہے سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا جوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیوں پر ڈھیر اکٹھا کریں اور پھر اپنے مسلے پر کسی اور کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے اور میں ان نوجوانوں کے ساتھ محلوں میں گلیوں میں نکل جاؤں جو لوگ مسجدوں میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے جو لوگ مسجدوں میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے بے نماز کی بار نہیں ہو رہی گھر میں پڑھ رہا ہے بیٹھک میں پڑھ رہا ہے مجلس میں پڑھ رہا ہے مسجد میں نہیں پڑھتا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں پر لکڑییں ڈال کر آگ لگا کر جلا ڈالوں ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا نہ ہوتا کہ نہ عورتوں پر مسجد میں آنا فرض ہے نہ بچوں پر مسجد میں آنا فرض ہے اگر ان دو کا مجھے ڈر نہ ہوتا میں یہ عمر کر گزر تھا ان دو کی وجہ سے یہ لوگے صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص جمعہ والے دن جمعہ پڑھنے کیلئے مسجد میں نہ آئے آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کسی اور کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے جو جمعہ کی نماز مسجد پڑھنے نہیں آتے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں یہ بھی جل جائیں گھر بھی جل جائیں ابن ماجہ میں ہے نبی کریم نے فرمایا لوگ جماعت ترک کرنے سے باز لا جائیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں آسان سن کر اپنے گھر میں بیٹھے رہنے والوں نبی کریم کا فرمان سنو لوگ جماعت کو ترک کرنے سے باز لا جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور ان کا شمار غافلوں میں ہو جائے گا اور اگر کوئی ظالم اس سے آگے پڑھتا ہے اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے گھر کو گراتا ہے اللہ کے گھر کو بے باد کرتا ہے اللہ کے گھر کو بسمار کرتا ہے اللہ کے گھر کو توڑتا ہے اللہ کے گھروں پر گولویں چلاتا ہے اللہ کے گھروں پر بکتا ہے